ایک فتوہ وائرل ہے اگر کوئی شخص پب جی کھیلتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرے ایم شور آپ نے وہ فتوہ پڑھا ہوگا ریزنز پڑھے ہوں گے جن ریزنز کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فتوہ لکھا ہے تو آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس پہ پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی گیم ہو اس کے اندر مسلمانوں کے جو شریع احکامات ہیں جو اقدار ہیں ان کی ریایت رکھنا ضروری ہے اگر کوئی گیم ایسا ہے کہ اس میں اس قسم کے مظاہر ہیں جو اسلامی احکامات سے ٹکراتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایسا گیم ایک مسلمان کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے مسلمان کو اس سے احتراز کرنا لازم ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کسی گیم میں ایسا ہو کہ اس گیم میں کسی بت کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے جاتی ہو اور اس سے طاقت حاصل کی جاتی ہو تو ایسا کرنے ایسا گیم کھیلنے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ حقیقت کی دنیا میں یہ اصول فقائے کرام نے بالکل سرحتان ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی حقیقت کی دنیا میں جا کے بت کو سجدہ کرتا ہے یا بت کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کوئی انسان تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا یہ کفر کی علامت ہے اس طرح ہے جیسے کہ زنار پہننا کفر ہے یا کفر کی کوئی بھی شاعر جو شاعر ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے چاہے اس کی نیت ہو یا اس کی نیت نہ ہو اور اس کا کوئی بھی قصد ہو لیکن جہاں تک گیم کی دنیا کی بات ہے تو اس کے بارے میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے یہ گیم کی دنیا ہے اور یہ ایک طرح کی امیجینیشن اور ایک طرح کا تصور ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس طرح کا تصور یا اس طرح کا گیم کھیلنا بھی ناجائز ہے ایک مسلمان کے لیے یہ ایک حرام کام ہے اس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہوا ہے اور بہت سخت خطرہ ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا تو اس کے حوالے سے دو رائے ہو سکتی ہیں تو جن عزرات نے یہ فتوہ جاری کیا ہے ان کی رائے اس پر ٹھہری ہے کہ یہ کفر پر رضا مندی ہے ایک طرح کی تو کفر پر رضا مندی بھی چونکہ کفر ہے تو اس وجہ سے یہ کفر ہے لیکن اس میں دوسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کفر پر رضا مندی کی کوئی قطی اور یقینی دلیل نہیں ہے ایسا یعنی وہ آدمی صرف گیم کھیلنے کے لیے کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی تو جب ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ بٹن دبانا اور اس گیم کے اس سیکشن کو کرنا یہ کفر پر رضا مندی کی بھی دلیل نہیں بنتی تو جب یہ کفر پر رضا مندی کی دلیل نہیں بنتی وقاع کرام نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ 99 وجو اگر کفر کے بن رہے ہیں اور ایک وجہ بھی حدم کفر کی بن رہی ہو تو ہم اس کو اختیار کریں گے تو تکفیر کا معاملہ چونکہ بہت محتاط ہے تو اس وجہ سے ایسے شخص پر کفر لگانے کے حکم میں تو ہمارے تردد ہے البتہ یہ ہے کہ یہ کام یہ گیم کھیلنا بالکل ناجائز ہے جس گیم کے جس ورجن میں یہ موجود ہے اور جن لوگوں نے اس کو کھیلائے ان کو احتیاطاً توبہ ضرور کرنی چاہیے اور آئندہ اس گیم کے کھیلنے سے مکمل احتراز کرنا ضروری ہے موسیقی